ہیلو دوستو میرا نام ہے آسیف آپ دیکھ رہے ہیں آسپن اپٹیک یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگو بتاؤں گا اگر آپ کلکولیٹر ہائی ڈیکس ایپ کا پاسورڈ بھول چکے ہیں وہ آپ کس طرح سے اس کو فارگٹ پاسورڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا دوستو اگر آپ فارگٹ پاسورڈ نہیں کر سکتے اگر آپ سے یہ نہیں ہو رہا آپ کے موبائل کے اندر یہ آپشن نہیں آ رہی تو آپ اپنا ڈیٹا کس طرح سے نکال مل سکتے ہیں چاہے آپ پاسورڈ بھول چکے ہیں چاہے آپ نے جو بھی کر لی آپ کے پاسورڈ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کیس طرح سے آپ وہ ڈاٹا سارا کا سارا آپ واپس لے سکتے ہیں چاہے آپ کی تصویریں ہوں چاہے وہ آپ کے ویڈیوز ہوں جو بھی آپ کے وہاں پر جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ واپس لے سکتے ہیں میں آج آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کا سب 끝�اؤں گا دوستو اپنے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی میں جو بھی انفرمیٹک ویڈیو بناوں اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل جائے تو دوستو اس ٹوپک کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی آپ یوٹیوب کے پر سرچ کرتے ہیں ٹوپ کے اوپر میری ویڈیو جاتی ہے لیکن یہاں پر جو ہے کافی اپڈیٹ آ جکی ہیں وہ آپشن ابھی نہیں آ رہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے اگر یہاں پر سیکیورٹی کوئیسٹن جو آپ نے لگا تھا وہ بھی اگر آپ بول گئے ہیں تو آپ کس طرح سے جو ہے اس کو ریکور کریں گے آپ اپنے کلکولیٹر ہائیڈیکس کے پاسورڈ آپ بول چکے ہیں اس کا پاسورڈ ریکور نہیں ہو رہا تو آپ ڈیٹا اس سے کیسے نکال سکتے ہیں یہ آج میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا دوستو آپ نے بس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ویڈیو کی سٹیپ بے سٹیپ سمجھ آ سکے یہاں پر دوستو آپ نے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکیپ نہیں کرنا اگر آپ سکیپ کر لیتے ہیں تو بعد بھی آپ ہمیں کمنٹس میں گالیاں دیں گے کہ یہ بندہ فیک ویڈیو بناتا ہے یہاں پر میں آپ کو لائیو پروف کے ساتھ جو ہے کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو تو لوگ یہاں پر جو ہے جلدی سے ویڈیو کو لائی کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں جو ہے چلتا ہوں اپنے موبایل کی سکرین کے اوپر آپ کو موبایل کی سکرین شو کرتا ہوں اور آپ کو دیکھاتا ہوں کس طرح سے آپ نے یہ سارا پروسس کرنا ہے تو چلتے ہیں موبایل کی سکرین کے اوپر تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے موبایل کی سکرین کے اوپر آ جکے ہیں یہاں پر فولڈر میں میں نے اپنا جو ہے calculator کلکلیٹر ایپ جو ہے وہ یہاں پر رکھا ہوا ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلکلیٹر ایپ جو ہے میں نے یہاں پر آن کر لی اور یہاں پر جو ہے یہ پاسورڈ مانگے گا تو یہاں پر میں اپنا پاسورڈ مجھے تو یاد ہے لیکن یہاں پر میں رانگ پاسورڈ ڈالوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آن ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اس کے بعد پھر میں آپ کو فورگیٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو فورگیٹ کیسے کر سکتے ہیں بہت آسانی آپ فورگیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ فورگیٹ نہیں ہو رہا آپ اس میں سے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ بھی نکال سکتے ہیں جو بھی آپ کا ڈیٹا ہوگا تو یہاں پر میں نے یہاں پر پاسورٹ لگایا یہاں پر یہ مطلب کوئی بھی اس نے مطلب کہ نہیں کیا تو یہاں پر میں اس کو آپ کو دکھا دیتا ہوں میرا جو ریجرنل پاسفرت یہ میں نے لگا لیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آن ہو چکا ہے یہ آن ہو چکا ہے تو یہاں پر جوہے ایڈ آرے ایڈ کو آپ نے سکپ کر دینا ہے یہاں پر میں گیلی کے اوپر کے لیے کرتا ہوں یہاں پر پہلے میں نے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ابھی میں آپ کو دیکھانے کے لیے ایک پکچر جوہے وہ ایڈ کر لیتا ہوں اور آپ کو دیکھاتا ہوں کہ کیا سینہ یہاں پر جو ہے میں یہ والی پکچر ایک ایڈ کر لیتا ہوں اور نیچے ہیڈن فائل کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہ والی فائل جو ہے یہاں پر آ جکی ہے میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ میری یہ والی فائل جو ہے وہ آ جکی ہے یہ میرے بھائی کی پکچر ہے تو یہ میں نے یہاں پر ایڈ کی ہے یہ آ جکی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ جو ہے میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر میں اس کا پاسورڈ بھول گیا ہوں تو میں کس طرح سے ریکاور کروں گا سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس کے اوپر آنا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جو آپ کا پاسورڈ ہے اگر آپ بھول چکے تو آپ نے یہاں پر ڈائل کرنا ہے ڈبل وان ڈبل ٹو ڈبل تری ڈبل فور اس سے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اور یہاں پر آپ سے یہ مانگے گا آپ نے جو بھی سیکیورٹی کوئیشن لگایا ہوگا تو وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے اپنا سیکیورٹی کوئیشن لگایا ہے یہ آپ نے اپنا سیکیورٹی کوئیشن جو ہے آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے آنسر کرنا کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نیو پاسورڈ کی اوپشن آ رہی ہے تو یہاں پر میں ڈبل فور ڈبل فور کنفرم کرتا ہوں اور یہ میرا نیا پاسورڈ جو ہے وہ لگ چکا ہے اب میں بیگ جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ لگا ہے یا نہیں لگا یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اور میں اپنے ایپ میں آ چکا ہوں یہاں پر ڈبل فور ڈبل فور کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر کھل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوڈنگ ہو رہی ہے اور ایڈ آگے ایڈ کو کلوز کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیلڈی جو ہے کلکولیٹ ہائیڈیکس ایپ جو ہے وہ کھل چکی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچر بھی میرے بائیگی ہے ہے اچھا یہاں پر اگر آپ کو اگر اگر آپ یہاں پر جو ہے اپنا جو بھی اپنے سکورٹی آہ کوششن لگایا تھا یہاں پر اگر آپ وہ بھی بھول چکے ہیں آپ نے اگر ای میل لگایا تو اس کے اوپر آجے گا کہ آپ ای میل بھی بھول چکے ہیں آپ اگر اپنا ڈیٹا نکالنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے نکالے گے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی اپنے پلے سٹور کے اوپر چلے جانا ہے وہاں پر آپ نے لکھنا ہے اس اس آہ فائل ایکسپرولر آپ نے لکھنا ہے آہ میں نیچے لنک ڈسکرکشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں ادھر وائز آپ پلے سٹور کے اوپر جا کے اس فائل ایکسپرولر لکھیں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پر میں وہ اپن کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ والی جو پکچر ہے آپ کس طرح سے جو ہے نکال سکتے ہیں بن فرض ہمارا پاسور یہاں پر ریسیٹ نہیں ہوتا کسی بھی طریقے سے آپ نے اس ایپ کو اوپن کرنا ہے فائل ایکسپرولر کو یہاں پر آپ کو تھوڑی سی پرمیشن وغیرہ مانگے گا وہ آپ نے دے لینی ہے اس کے بعد آپ نے انٹرنل سٹورج کے اوپر کلک کرنا ہے انٹرنل سٹورج کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو تھری لائن اوپر نظر آ رہی ہے ایک سی اوپر آپ نے کلک کرنا اور سیٹنگ کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ سیٹنگ کے اوپر کلک کریں گے تو نیچے آپ کو فولڈر کی اوپشن نظر آ رہی ہے آپ نے فولڈر کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے جو ہے شو ہیڈن فائلز کو آن کر دینا ہے جیسے یہ دوسری فائلز جو ہیں یہ آن اس طرح سے آپ نے شو ہیڈن فائلز کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو آن کر دینا ہے آن کرنے کے بعد آپ نے اس کو بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آجنا یہاں پر ایڈ آگے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں یہاں پر ایڈ کافی زیادہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی آپ کی فائل جو ہائیڈ ہوئی ہوں گے وہ اوپر ہی آ جائیں گے یا آپ اپنی یہاں پر فائل دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر کلکلیٹر ایپ کی اپشن یہاں پر مجھے نظر آری میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اوپر فائل کی اپشن نظر آری میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں ہو جائے گی یہ میں نے پہلے ایکسپیرمنٹ کیا ہے اس کا پھر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ نیچے والی جو ہے یہ اپن ہو جائے گی ٹھیک یہاں پر میں نیچے والی جو ہے وہ آپ کو اپن کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر اب دیسے دیں کہ نیچے والی جو ہے فائل یہ اپن ہو رہی ہے کیونکہ یہ وہاں پر کلکیٹر ایپ میں تھی نہیں ہے میں پہلے ایکسپیرمنٹ کیا تھا تاکہ آپ کو بہ آسانی میں سمجھا سکوں تو یہاں پر جو ہے پھر سے ایڈ آگیا میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور اس کو کلوز کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے بیک جانا ہے یہاں پر تھوڑے سے آپ کو جو ہے ایڈ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ یہ فری والا ایپ ہے یہاں پر تو آپ یہاں پر جو ہے آپ کو ایڈ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ والا جو ہے والیٹ ایپ جو ہے آپ نے ڈونڈ لینی ہے یہاں پر فولڈر جو بھی ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب یہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر کوئی بھی فائل اوپن نہیں ہو رہی اب اس کو اوپن کریں کہ یہ فائل اوپن نہیں ہوگی اب آپ اس کو اوپن کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس فائل کے تھری ڈوٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور رینیم کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ رینیم کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں فائل کا نیم کچھ بھی لکھا ہوا یہاں پر آپ کو رینیم کی اپشن ادھر آ رہی ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فائل کے نیم جو بھی نیم ہے بڑا سا نیم آ رہا ہے کوڈ آ رہا ہے اس کے آگے ڈاوٹ ہے اور آگے جو ہے والٹ لکھا ہوا آ رہا ہے آپ نے اس والٹ کو ختم کرنا ہے اور ڈاوٹ کے آگے آپ نے لکھ دینا ہے پی این جی پی این جی لکھے آپ نے اس کو رینیم کر دینا ہے رینیم کرنے کے بعد آپ نے جو ہے بیگ جانا ایک دفعہ بیگ جانے کے بعد دوبارہ سے آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فائل تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پکچر کی صورت میں آ چکی ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر جو ہے میں اپنا فنگر پرنٹ لاغ لگاتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو ہے پکچر جو ہے آ چکی ہے اب جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو آپ کا گیلری والٹ ہے جو بھی آپ کا والٹ تھا کلوریٹر ہائیڈکس ایپ تھی اس میں سے یہ ختم ہو کے آپ کے پاس یہ آ چکی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس پر بات چین کی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تبنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ